اس کے بیچ tayib سے دو اس سے کھنے کے بعد आپ اس کو اس طرح مشین میں دو اس سے کرلیں اگر دیکھیں کہ یہ میں ک Bea 72 سرو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یز نکل رہا ہے اور بہتا اللہ کے بعد دو اس پر دوہیں دو اس سے کرلیں دو اس سے کرنے کے بعد اس طرح مشین میں آپ نکالیں اور جندمی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جوش نکل جائے گا یہ پپیدے کے پتے ہیں اور اسے جو ہے میں اس وقت درخت سے توڑ کے آیا ہوں اور اسے میں دھو رہا ہوں کیونکہ اس پہ مٹی ہوگی کیونکہ یہ بہار لگے ہوئے تھے اسے دھونے کے پاس جو ہے میں جوزر میں ڈالوں گا جوزر میں ڈالنے کے پاس اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا ڈرنکنگ وارٹر پینے کا پانی ڈالنے کے پاس جو ہے جوزر پہ سے رکھ کے جوزر میں ڈالوں گا اس کیا ہے اس طرح سے جائے بیماری چل رہی ہے جیسے ڈینگی کہتے ہیں یا فلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے ضرور علاج کرائیں لیکن جس کو بھی اگر فلیٹلیٹس کم ہو یا جو ہے وہ ڈینگی کا کوئی ڈائیگنوز ہو تو اسے ضرور استعمال کریں انار کے جوس میں سیپ کے جوس میں جا پھر جو ہے وہ آخر سے جو ہے وہ سیمپل لاجر کے جوس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا جوس نکل گیا اب اسے جو ہے وہ آپ انار کے جوس میں یا ایپل کے جوس میں سیپ کے یا گاجر کے جوس میں کسی بھی جوس میں استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین چمچ اگر آپ اس میں ڈالیں گے یہ اس کا جو ہے وہ شیپ آگیا اور صبح شام اگر یہ آپ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک طرح سے انٹی بائیٹک کا کام کرے گی آپ چاہیں تو جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو علاج کروا رہے ہیں وہ بالکل کروائیں لیکن جب پلٹلٹس کم ہو تو اس میں جو ہے سوائے پینڈال کے یا کوئی اور پین کلر کے انٹی بائیٹک کوشش کی جگہ کے نہ لیں لیکن ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ آپ کے لئے ضروری ہے یہ ایک ایسی چیزیں جو آزمائی ہوئی ہے اس لئے میں آپ کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پپیتے کے پتے یہ آپ نے اس طرح سے پیس کے کسی بھی جوس میں مکس کرنے ہیں شکریہ